اسلام علیکم میں ملک ریاض ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بخارہ کے ایک بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو شاہی طبیب کو بلایا گیا کہ آ کر بادشاہ کا علاج کریں شاہی طبیب نے بہت زیادہ جو اے نا اس کی کیر کی اس کو ہر طرح کی عدویات دیں اور ہر طرح سے اس کو چیک اپ کیا جیسا کہ اس دور میں چیک اپ کیا جاتا تھا لیکن اس بادشاہ کی طبیعت سنبھل نہ سکی وہ ٹھیک نہ ہو سکا تو شاہی طبیب نے بالآخر تنگ آ کر اعلان کر دیا کہ کوئی ایسا شخص جو بادشاہ کی علاج کر سکے وہ شاہی محل کے اندر آ سکتا ہے اور اس کو بہت زیادہ انعامات دیے جائیں گے تو بہت سارے لوگوں نے اور جو علاج معالجہ کر سکتے تھے وہ بھی آئے انہوں نے بادشاہ کو دیکھا اپنے طور پر اس کا بیسٹ علاج کیا جو اس زمانے میں اویلیبل تھا لیکن بادشاہ ٹھیک نہ ہو سکا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سترہ سالہ نوجوان لڑکا شاہی محل کے اندر داخل ہوا اور اس نے بادشاہ کے علاج کے لیے خواہش کا اظہار کیا تو شاہی طبیب نے اس کو دیکھ کر کہا کہ آپ تو بہت چھوٹے ہیں آپ اس بادشاہ کا علاج کیسے کر سکیں گے کیونکہ اس کا جو مرض ہے وہ تو بہت پہچیدہ ہے تو اس لڑکے نے کہا کہ میں اتنا سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہوتا تو اس لڑکے کے کانفیڈنس لیول کو دیکھتے ہوئے شاہی طبیب نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ بادشاہ کا علاج کر سکتے ہیں تو بادشاہ کا علاج شروع ہو گیا وہ بادشاہ کو مختلف طرح سے عدویات دیتا رہا اس کی کیر بھی کرتا رہا اسے ساری چیزیں کی ہدایات کرتا رہا بادشاہ نے جب اس کو پر عمل کیا تو وہ تندرست ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گیا جب وہ مکمل ٹھیک ہو گیا تو بادشاہ کو تو بہت زیادہ خوشی ہوئی بلکہ جتنی بھی لوگ تھے ادھر شاہی محل کے اندر سب کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تو ایک دن بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس کو تمام لوگوں کے سامنے کہا کہ آپ کو کیا انام چاہیے آپ اپنی زبان سے اظہار کریں آپ جو بھی انام کہیں گے ہم آپ کو وہ ضرور دے دیں گے تو سارے لوگ یہی سوچ رہے تھے کیونکہ اتنا پیچیدہ مرز تھا اس کا علاج کرنے کے بعد ذریباتہ انام کا مطالبہ بھی یہ لڑکا بہت بڑے انامات کا مطالبہ کرے گا شاید بہت زیادہ سونا مانگ بیٹھے شاید بہت زیادہ جائدات مانگ بیٹھے شاید یہ جو ہے بادشاہ سے حکومت کا کچھ حصہ مانگ بیٹھے اور بادشاہ بھی تیار تھا یہ سب کچھ اس کو دینے کے لیے اس کا ذین بنا ہوا تھا لیکن لڑکے نے بہت ہی عجیب و غریب مطالبہ کر دیا جو کسی کے وہم و گمان کے اندر نہیں تھا اس نے کہا جی کہ ان مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے نہ کوئی بہت بڑی رقم چاہیے نہ کوئی جو انا بہت قیمتی زیورات چاہیے نہ ہی جائدات چاہیے نہ ہی آپ کی بادشاہت چاہیے مجھے آپ اپنی لابریری میں سے نایاب کتابوں کا مطالعہ کرنے دیں وہ مجھے آپ پڑھنے دیں یہ میری خواہش ہے آپ مجھے انام کے طور پر یہ دے دیں تو سارے لوگ حیران ہو گئے اس لڑکے کی اس بات کو سن کر کہ اتنا مشکل علاج کرنے کے بعد اتنی زیادہ میند کے بعد یہ چاہتا کیا ہے کہ صرف کتابیں پڑھنا تو سارے لوگ حیران ہوئے لیکن اس کو اجازت دے دی گئی کہ آپ جو بھی چاہے جتنی بھی چاہے کتابیں وہ آپ کنسل کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکا تاریخ میں آگے بڑھ کر کیا کون بنا اور وہ کون تھا ہم پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ تو شاید اس طرح کے لوگوں کو صحیح طرح سے نہیں جانتے ان کی زندگیوں کو کنسل نہیں کرتے لیکن یورپ کے اندر ان کو مانا جاتا ہے ان کو سیکھا جاتا ہے ان کے بنایا ہوئے قوانین کو پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے ان کے بنائی ہوئی جو کتابیں ہیں وہ سکولوں کے اندر آج بھی پڑھائی جاتی ہیں اور وہ تھے تاریخ کے عظیم بو علی سینہ ہم سب لوگوں نے اس کا نام تو سن ہوئے لیکن انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو اتنا اوپر لے کے آئے کتنا زیادہ انہوں نے کنسلڈ کیا سٹڈیز کو اور اس کے علاوہ جو ہے نا ریسرچ کی اپنے طور کی بہترین کتابوں کا مطالعہ کیا اسی چیز کا آیاتہ کرتے ہوئی ہے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا تو آج بھی ہمارا دل سی پارا ہوتا ہے جب ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں اتنی زیادہ ترقی کرتے ہوئے لیکن انہوں نے ریسرچ کی انہوں نے کنسلڈ کیا انہوں نے جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے ان کا عدب و اترام کیا ان کو سولیات تھی اس وجہ سے وہ لوگ بہت اوپر چلے گئے تو آج بھی اگر ہم تعلیم کے اوپر توجہ دیں اگر ہم اپنے کردار اوپر توجہ دیں تو ہم بھی اوپر جا سکتے ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود اسلام کا نظرانہ پیش کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبکرائب کر دیجئے گا شکریہ